ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAG TV TAG TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe پیتالیس سال سے زائد عمر کے طالب علموں کی کینیڈا سٹوڈنٹ ایمرجنسی پرگرام میں دشواری کا سامنا حکومتی امداز سے محروم ہونے کا خطشہ کینیڈین دارالحکومت آٹوا میں کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ ماہرین نے خبردار کر دیا ایدالعزہ کے موقع پر کینیڈا کے دگر شہروں کی طرح ٹونٹو میں بھی صورتحال مختلف ہے اس موقع پر حکومت کی جانب سے خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں آنٹیریو میں کرونا کے پھیلاو میں واضح کمی چار ماہ کے عرصے میں پہلی بار صوبے میں سب سے کم کیسز سامنے آئیں ٹونٹو اور پین ریجن میں بھی پابندیوں میں نرمی کے تیسرے محلے کا آگاس ہونے جا رہا ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاوں میں ایک بار پھر تیزی متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ پندرہ ہزار چار سو ستر ہو گئی امریکی میڈیا کا صدر ٹرم کے خاندان پر انتخابی مہمے کروڑوں ڈالر خرچ کرنے کا الزام کروڑوں ڈالر اضافی خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ خاندان کے افراد اور قریبی ساتھیوں کو کپنیوں کے ذریعے خطیر رقم منتقل کرنے کا الزام آئیت کیا گیا ایران کا زبین میں دبے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ لانچنگ پیڈ اور دگر روایتی آلات استعمال نہیں کیے گئے دنیا بھر میں کروڑوں وائرس سے متاثر افراد کی تعداد ایک کروڑ 71 لاکھ پچانوے ازار چھے سو تک جاں پہنچی جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں 6 لاکھ ستر ہزار تین سو سترہ ہو گئیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کچھ بڑے طالب علموں کو کینیڈا ایمرجنسی سٹوڈن بینیفٹ پرگرام سے روک دیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کچھ بڑے طالب علموں کو کینیڈا ایمرجنسی سٹوڈن بینیفٹ پرگرام سے روک دیا گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق کیلگری سے گریجویشن کرنے والی ایک چھالیس سالہ طلبہ نے جب مئی میں اس کے لیے درخواست دی تو اس کے عمل سے بہ آسانی گزر گئی تھی تاہم جون میں صورتحال الگ تھی سسٹم نے انہیں آن لائن اپلائے کرنے سے روک دیا تھا اور کینیڈا ریبینیو ایجنسی سے رابطہ کرنے کو کہا گیا ایسا کئی طالب علموں کے ساتھ ہوا ہے طلبہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے متعدد بار فون پر اپنی تصدیق کرائی جبکہ ان کے نوجوان ساتھیوں کو کسی مشہل کا سامنا نہیں کرنا پڑا طلبہ کے مطابق ایسا صرف پیتالیس سال سے زائد عمر کے طالب علموں کے ساتھ ہو رہا ہے واضح رہے کہ حالیہ گریجویٹس اور طلبہ جو کرونا وائرس کے سبب اپنی ملازمتوں سے محروم ہوئے تھے ان کی مدد کے لیے حکومت کی جانب سے کینیڈا ایمرجنسی سٹوڈن بینیفٹ پروگرام کا آگاز کیا تھا کینیڈین دارالحکومت آٹوہ کے پبلک ہیلتھ حکام کا کہنا ہے کہ آٹوہ میں کرونا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد میں مستقل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جو ایک خطرناک بات ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین دارالحکومت آٹوہ کے پبلک ہیلتھ حکام کا کہنا ہے کہ آٹوہ میں کرونا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد میں مستقل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جو ایک خطرناک بات ہے پچھلے دو ہفتے کے دوران شہر میں ایک دن میں آستان 21 تصدیق شدہ کیسز سامنے آئے پچھلے دو ہفتوں میں جب روزانہ آستان 6 کیسز رپورٹ ہو رہے تھے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر شہریوں نے احتیاطی تدبیر میں غفلت کی تو ایک بار پھر کرونا کی لہر کا سامنا کرنا پڑے گا دوسری جانب آٹوہ کے محکمہ سیاحت کی جانب سے کرونا وائرس کے باعث مسائل کا شکار ہوتلز کی سنت کی معاملت کے لیے اہم اعلان کیا گیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ ہوتل انڈسٹری کی بحالی کے لیے یہ منصوبہ کام کرے گا اور اس منصوبے کے ذریعے آٹوہ کے رہنے والوں اور شہر کے باہر سے آنے والوں کی ہوتل بوکنگ کے لیے حوصلہ ابزائی بھی ہوگی محکمہ سیاحت کی جانب سے وفاقی داروحکومت کے ہوتل میں بوکنگ کروانے والوں کو سو ڈالرز مالیلیت کے گفت کارڈ دینے کا اعلان کیا گیا ہے یہ گفت کارڈ ان افراد کو دیے جائیں گے جو تیس ستمبر سے پہلے پہلے کم از کم دو راتوں کے لیے ہوتل میں بوکنگ کروائیں گے ان افراد کو ہوتل میں چیک ان کے وقت یہ گفت کارڈ دیے جائیں گے ٹونٹو میں عید الہزہ 31 جولائی کو منائی جائے گی تاہم اس بار دنیا بھر کی طرح کینیڈا میں بھی عید کے موقع پر مختلف اقدامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ٹونٹو میں عید الہزہ 31 جولائی کو منائی جائے گی تاہم اس بار دنیا بھر کی طرح کینیڈا میں بھی عید کے موقع پر مختلف اقدامات کیے گئے ہیں عید الہزہ کے موقع پر کینیڈا کے دگر شہروں کی طرح ٹونٹو میں بھی صورتحال مختلف ہے سماجی دوری پر عمل درامت لازمی قرار دیا گیا ہے آنٹیریو حکومت کی ہدایت کے مطابق بڑے اجتماعات پر پابندی ہے ایک جماعت میں 125 نمازی شریک ہو سکتے ہیں جس کے سبب مختلف مساجد میں ایک سے زائد بار نماز ادا کی جائے گی شہر کی اکثر مساجد میں نماز عید کے لیے ریجسٹریشن کو لازمی قرار دیا گیا ہے جبکہ مساجد میں آنے والوں کو سکریننگ کے عمل سے گزرنا ہوگا نماز کے لیے آنے والوں کے لیے ماس پہننا لازمی ہوگا جبکہ جانماز ساتھ لائیں اور گھر سے وضو کر کے آئیں گے نماز کے دوران جسمانی دوری کے اصولوں پر بھی عمل کیا جائے گا جبکہ ہاتھ ملانے اور گھرے ملنے سے بھی منع کیا گیا ہے کینیڈین صوبے آنٹیریو کی وزارت صحت کے مطابق گزستہ چار ماہ کے عرصے میں پہلی بار صوبے میں سب سے کم کیس سامنے آئے ہیں جبکہ صرف ایک ہلاکت رپورٹ ہوئی ہے کینیڈین صوبے آنٹیریو کی وزارت صحت کے مطابق گزستہ چار ماہ کے عرصے میں پہلی بار صوبے میں سب سے کم کیس سامنے آئے ہیں جبکہ صرف ایک ہلاکت رپورٹ ہوئی ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران صوبے میں چوہتر کرونا کے کیسز رپورٹ ہوئے حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے یہ کرونا کے خلاف کامیابی کا واضح ثبوت ہے ڈک فورٹ کا کہنا ہے کہ ہم نے بہترین پیش رپ کی ہے جس کے باعث ہم دوبارہ معمول کی زندگی کی بحالی کے قریب آ رہے ہیں لیکن اب بھی خطرہ ٹلا نہیں ہے صوبے میں کرونا سے بچاؤ کے لیے دوسرا مرحلہ جاری ہے جبکہ تیسرے مرحلے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے جس میں بازار اور دیگر کاروبار مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کیا جائے گا فورٹ کا کہنا تھا کہ یہ خطرناک وائرس اب بھی ہمارے درمیان موجود ہے اور ہمیں اس کے دوبارہ پھیلاؤں سے بچنے کے لیے بہت محتاط رہنا ہوگا میں ہر ایک شہری سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ محکمہ صحت کی ہدایت پر پوری طرح عمل کریں ٹرونٹو اور پیل ریجن میں بھی پابندیوں میں نرمی کے تیسرے مرحلے کا آگاس ہونے جا رہا ہے تاہم اب صرف ونٹسر ایسکس میں دوسرے مرحلے کے تحت پابندیاں برقرار رہیں گی وزارت صحت کی جانب سے جاری علامیہ کے مطابق ٹرونٹو اور پیل ریجن میں جمعے کے روز سے پابندیوں میں مزید نرمی کر دی جائے گی آنٹیریو حکومت کی جاری علامیہ میں کہا گیا ہے کہ دونوں ریجنز میں کرونا وائرس کے کیسز میں نمائی کمی کے بعد پابندیوں میں مزید نرمی کا فیصلہ کیا گیا ہے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد آٹھ ہزار نو سو بارہ تک جا پہنچی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے آخری تلات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ پندرہ ہزار چار سو ستر ہو گئی ہے ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد آٹھ ہزار نو سو بارہ تک جا پہنچی ہے کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد انسٹھ ہزار تہتر ہو گئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والوں کی تعداد پانچ ہزار چھ سو ستر تک جا پہنچی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے اٹیس ہزار نو سو چھ آسی افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد دو ہزار سات سو اٹھ سٹھ ہے البرٹا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جس پر حکام نے تشویش کا اظہار کیا ہے جبکہ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں صوبہ بھر میں دس ہزار چھ سو تین افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ ایک سو ستاسی افراد ہلاک ہوئے ہیں برٹش کولمبیا میں تین ہزار پانسو باسٹھ افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد ایک سو چورانوے ہے فیڈرل الیکشن کمیشن میں صدر ٹرم کی انتخابی مہم میں قانون کی خلاف ورزی کرنے کے الزامات پر مبنی درخواست دائر کی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی میڈیا نے صدر ٹرم کے خاندان پر انتخابی مہم میں کرونا و ڈالر خرج کرنے کا الزام آئیت کیا ہے رپورٹ کے مطابق فیڈرل الیکشن کمیشن میں صدر ٹرم کی انتخابی مہم میں قانون کی خلاف ورزی کرنے کے الزامات پر مبنی درخواست دائر کی گئی ہے اکیاسی صفات پر مشتمل درخواست میں صدر کی مہم کی کمیٹی پر سترہ کروڑ ڈالر اہم افراد پر خرج کرنے کا الزام آئیت کیا گیا ہے کروڑ ڈالر اضافی خرج کرنے کے ساتھ خاندان کے افراد اور قریبی ساتھیوں کو کمپنیوں کے ذریعے خطیر رقم منتقل کرنے کا الزام آئیت کیا گیا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ درخواست میں جن افراد کو رقم منتقلی کی نشان دہی کی گئی ان میں صدر کی بہو لارا ٹرم مقامی ٹی وی چینل کی سابق میزبان اور ٹرم کے بیٹے ڈانل ٹرم جونئر کی منگیتر بھی شامل ہیں دوسری جانب ٹرم کی انتخابی مہم کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر کی مہم الیکشن کمیشن کے تمام قواعد پر پورا اترتی ہے ایران نے زمین میں دبے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے ایران کے جنرل امیر علی حاجیزادہ کا کہنا ہے کہ یہ دنیا میں اپنی نویت کا پہلا تجربہ ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ایران نے زمین میں دبے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے ایران کے جنرل امیر علی حاجیزادہ کا کہنا ہے کہ یہ دنیا میں اپنی نویت کا پہلا تجربہ ہے ایران کے جنوبی علاقے میں جنگی مشکیں جاری ہیں مشکوں کے آخری حصے کو نبی آخر زبا کے نام کی مناسبت سے پیمبر آزم کا نام دیا گیا ہے اس دوران حرمزگان کے صوبے کی زبین میں بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا گیا جس میں لانچنگ پیڈ اور دگر روایتی آلات استعمال نہیں کیے گئے ایرانی جنرل کا دعویٰ ہے کہ تمام میزائلوں نے اہداف کو نشانہ بنایا چین میں کرونا وائرس کی دوسری لہر میں آہستہ آہستہ شدد آ رہی ہے گزشتہ تین ماہ کے دوران روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ ہونے والے کیسز میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چین میں کرونا وائرس کی دوسری لہر میں آہستہ آہستہ شدد آ رہی ہے گزشتہ تین ماہ کے دوران روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ ہونے والے کیسز میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑا اکھتر لاکھ پچھانوے ہزار چھ سو تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں چھ لاکھ سبتر ہزار تین سو سترہ ہو گئی امریکہ تحار کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام موالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ ترپن ہزار نو سو افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد پیتالیس لاکھ اڑسٹھ ہزار پانس سو ہو چکی ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے موالکی فیرس میں برازیل دوسری نمبر پر ہے جہاں یہ وائرس نووے ہزار دو سو زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد پچیس لاکھ پچپن ہزار پانس سو اٹھارت تک جا پہنچی ہے بہارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے زافے کے ساتھ اس فیرس میں تیسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے جہاں کرونا سے پیتیس ہزار پیتیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد پندرہ لاکھ اٹھاسی ہزار ہو گئی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل امباد تیرہ ہزار چھہ سو تہہتر ہو گئی ہیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد آٹھ لاکھ اٹھائیس ہزار نو سو نووے ہو چکی ہے ساؤتھ افریقہ میں کرونا وائرس کی وبہ سے مجموعی امباد سات ہزار پانس سو ہو چکی ہیں جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز چار لاکھ اکھتر ہزار ایک سو تیس رپورٹ ہوئے ہیں ساؤتھ افریقہ میں کرونا وائرس سے اب تک کل امباد دو ہزار نو سو رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد دو لاکھ بہتر ہزار چھہ سو تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹی وی موسیقی